نربیہ ماملے میں دوشی کی اپیل پر دلی ہائی کورٹ نے سخت رخ اکتیار کیا ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں اپیل کرنے کو کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے نربیہ کے دوشی کو ٹرائل کورٹ جانے کی اجازت دی گئی ہے دراصل ہائی کورٹ میں ڈیت وارنٹ کی تاریخ پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی لیکن ہائی کورٹ نے اس مانگ کو خارج کر دیا کورٹ نے کہا ہے کہ آپ واپس اسی ٹرائل کورٹ میں جائیں یا پھر سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کریں دراصل نربیہ کے ایک دوشی نے راشترپتی سے مرسی پیٹیشن فائل کر دیا یاجکہ پر وچار کرنے کو کہا ہے اور اس ماملے میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے لہٰذا دلیل یہ دی گئی تھی کہ چودہ دن کا وقت ہوتا ہے راشترپتی کا فیصلہ آنے سے فاسی تک لیکن کورٹ نے ان کے مانگ کو خارج کر دیا نربیہ کے مانے نیوز نیشن سے باتچیت میں کہا ہے کہ اس ماملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے دوشیوں کو جلد سے جلد فاسی دی جائے انہوں نے کیا کہا ہے سنیے نربیہ کی ماندہ جی ہمارے ساتھ ہیں آج جو کورٹ کا عدیش رہا ہے کورٹ نے کہا کہ نیچلی عدلت کے عدیش میں کوئی کھامی نہیں ہے اس طور پر روک لگانے سے کورٹ نے انکار کیا ہے لیکن دلیل سرکار نے یہ بھی صاف کر دیا کہ نیموں کے مطابق 22 جنوری کو فاسی سمب ہو نہیں ہے آپ ساتھ سال سے اس ماملے میں سنگرز کریں کیسے دیکھتے ہیں آج جو کورٹ میں ہوا دیکھیں آج جو انہوں نے موکل صاحب نے کہا کہ نہیں مرسی کے جب خارج ہوگی تو انہوں ان کو چودہ دن کا ٹائم دیا جائے گا تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کورٹ میں نہیں بول سکتی تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک کی مرسی گئی وہ چودہ دن کا اس کو ٹائم ملے گا دوسرے کی جائے گی اس کو چودہ دن کا ٹائم ملے گا تیسرے کی جائے گی اس کو ملے گا چوتھے کو جائے گی اس کو ملے گا تو اس طرح سے کبھی فاسی نہیں ہوگی تو وہاں پہ اوکل صاحب نے بونٹ کیوں نہیں کر رہا ہے کہ نہیں تینوں کی مرسی جانی چاہیے تو دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ آج وہ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو چودہ دن کا ٹائم چاہیے مجھے انہوں نے کیا کیا میں سات سال سے جو سنگرز کر رہی ہوں سات سال پہلے ہماری بچی چلی گئی اس کا خمیاجہ کون بھوکتے گا جو سات سال سے میں نے سنگرز کیا ہے سات سال سے میرے گھر میں پوری سیلری نے آئی مہینے کی اس کا خمیاجہ کون دے گا ہمیں کون ہمیں جب آپ دے گا تو آپ لوگ ٹائم کورٹ سے امید کریں گے کہ وہ یہ سنشت کریں کہ جلسے جلسے فانسی کی سجا پر عمل ہو سکے کیونکہ آپ کو جائے دیئے کہ وہ ٹائم کورٹ جا کر بتا سکتے ہیں کہ ہماری مرسی پینڈنگ ہے تو وہاں پر اپنی بات رکھیں گے ہمارے حساب سے وہاں پر جلس صاحب کو سب کچھ پتا ہے وہاں پر بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی لیکن دیکھتے ہیں کورٹ کا ہے کانون کا ہے کیا ہوتا ہے لیکن مجھے پورا امید ہے کہ جلس صاحب نے پورا دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس کیس کو ڈیلے کیا ہے فائنلی جس کورٹ میں آڈر ہوا ہے اس کوٹ نے ان کو 18 تاریخ کو ویڈیو کنفیرنسنگ کرا کے بولا گیا تھا کہ آپ کے پاس 18 دن کا ٹائم ہے یا 20 دن کا جو بھی تھا کہ جو بھی آپ سرکاری ریمڈی ہے استعمال کرنا چاہتے ہو کرو لیکن یہ لوگ چوب چاپ بیٹھ گئے پورا مہینہ بیٹھ گئے فائنلی سات تاریخ کو کہیں بھی ان کی کوئی اپیل پینڈنگ نہیں تھی اس دن آڈر ہوا ہے آڈر ہوا ان کو فائنلی بتایا گیا کہ 14 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ مرسی ڈال سکتے ہو تینوں نے مرسی نہ ڈال کے کیوری ڈالا اور اسٹے کے لیے سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے کیوری پٹھیسن لگایا وہاں پہ خارج ہو گئی اور کل سمائے کو برباد کر کے کل ڈیلے کرنے کی کوشش کر کے وہاں پہ مرسی ڈالی پتہ نہیں ڈالی بھی ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں اور یہاں پہ ڈیلے کرنے کے لیے اپیل لگا دیا وڈیلے سبحان کے ساتھ آرون سنگھ نیو جنیشن ڈیلی